پتی پتنی کے پریم کا پرتی کروا چوت کا پر گروہار کو دیش بھر میں منایا گیا ہے محلائیں اس بار ستر سال بعد روہیڈی نچھتر کے شب سنیوگ میں پتی کی درگائیوں کی کامنا کی ہیں پتی کی لمبی عمر کی کامنا کے ساتھ محلائیں گروہار کو پورے دن نرجلہ ورت رہی ہیں اور شام کو چندرمان نکلنے پر پوجا کرنے کے بعد انجل گرہڑ کریں گی اس ورت میں چاند کو چھلنی سے دیکھنے کا وشیش پرچلن ہے اس سال ورت کی سمیہہودی بھی قریب چودہ گھنٹے کی رہی آپ کو بتا دیں کہ ہندو پنچانگ کے انسار کارتک ماس کے کرش پچ کی چتورتھی کو کروا چوت کا پرو ہوتا ہے اس میں بھی وشیش روح سے چتورتھی تھی جس دن راتری میں چندرمہ ادھے ہونے تک رہے اس دن کروا چوت کا ورت ہوتا ہے اس دن سوہاگین استریہ پرادہ کال سے ہی نرجلہ ورت رکھ کر سندھیا کے سمیہ چندرمہ کو عرض دے کر اور اپنے پتی کے درشن کر جلگرہڑ کر کے ورت کا پرائیڈ کرتی ہیں وہیں اس سمند میں ورتی میلاؤں نے بتایا کہ کروا چوت کے موقع پر ہم میلائے وائیوتیاں مہدی لگواتی ہیں چتورتھی کو دن بھر ورت کرنے کے بعد شام کو شولہ سرنگار سے سچ کر چندرمہ کو عرض دیتی ہیں اور بھگوان گڑیش کی پوجا کرتی ہیں اس سمند میں گورکپور نیو سمادتا سے بات کرتے ہوئے ورتی میلہ، اروڑا نیر، نیہا، آنیتا، جیسوال، حیرتو مدان اور نیمپل مدان نے کہا ماں کے سر دیتی ہیں اور بھگوان گڑیش کی پوجا کرتی ہیں چندرمہ کو گھر بھگوان گڑیش کی پوجا کرتی ہیں اور بھگوان گڑیش کی پوجا کرتی ہیں موسیقی 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 موسیقی